اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جی پیارے بھئی آپ نے یہ سوال کیا کہ رات کو تحجد کے لیے جیسے تیسرے پہن میں رات کے وقت اٹھتے ہیں آدھی رات کے بعد اٹھتے ہیں تو اکیلا انسان ہوتا ہے تو پھر شیعتین جنات وغیرہ ڈراتے ہیں داکہ انسان عبادت نہ کر سکے تو اس حوالے سے آپ نے سوال کی ہے تو اس طرح ہوتا نہیں ہے مقصد ہے کہ ایک انسان جس وقت اللہ کی بارگاہ میں جھکنے کے لیے آئے ہے تو اب کسی چیز کی کیا مجال کے وہ مقصدے کے کسی بھی حوالے سے باقی یہ انسان کا اپنا وہم ہوتا ہے اندر کا اس کا ایک اپنا خوف ہوتا ہے جس وقت وہ انسان کے ذہن کے اندر اس طرح کا کوئی خوف خدشہ پیدا ہو جائے تو پھر اس کو ایسا لگتا ہے کہ مجھے کوئی چیز جانے کے لیے آ رہی ہے یا آ جائے گی یہ اس طرح ہو جائے گا یا پھر یہ سارے وسوسے اور طوہمات اس کے ذہن کے اندر آتے رہتے ہیں یہ چیزیں جو ہوتی ہیں جنات شیادین وغیرہ یہ اس وقت انسان کو ڈھانے کے لیے آتے ہیں جس وقت انسان کو چلہ وغیرہ کر رہا ہوں مطلقاً آپ اگر اللہ کی عبادت کر رہے ہیں تو ان کا کیا کام ہے ہاں شیطان وسوسے ڈالتا ہے نماز سے دھیان انسان کا ہٹ جائے یہ سارے چیزیں شیطان کرتا ہے لیکن وہ ڈھانے کے لیے ہی آ جائے یا جنات ڈھانے کے لیے ہی آ جائے ویسے اس طرح ہوتا نہیں ہے اللہ کے ولیوں کی آپ اگر ہسٹوری اور تاریخ پڑھیں تو جو اولیاء کرام ہیں وہ جنگلوں میں اور ویرانوں میں انہوں نے راتیں عبادت میں گزاری ہیں اور وہ اکیلی مقصد کے ایک عبادت سے دور ایک مسجد ہے اور کچھی مسجد ہے یہ ساری لیٹیں وغیرہ اور یہ سارا سسٹم بھی نہیں تھا وہاں پہ وہ چراغ چلا کے یا مقصد کے تھوڑا سا دیئے وغیرہ کی روشنی سے وہ ساری ساری رات عبادت میں نیک لوگ گزار دیتے تھے اور انہوں نے جھونپنیاں جنگل والی سیٹ پہ یا ویرانے میں قیم کی ہوتی تھی جہاں وہ رات عبادت میں گزار دیتے تھے یہ ساری چیزیں عبادت کرنے والوں کے لیے نہیں ہوتی یہ جو جنات یا شیعتین کے ڈرانے کا سلسلہ ہوتا ہے یاد رکھیں یہ ان لوگوں کے لیے ہوتا ہے جو جنات وغیرہ کے چلے کرتے ہیں یا موکلات وغیرہ کابو کرنے کے جو چکروں میں پڑے ہوئے لوگ ہوتے ہیں یہ ان کے لیے ہے ان کو ڈراتے ہیں وہ طرح طرح کی شکلیں وغیرہ بنا کے باقی آپ نے پوچھا کہ رات کو عبادت کرنی ہو اور ڈر لگتا ہو تو پھر کیا کرنا چاہئے تو اس حوالے سے یاد رکھیں کہ اگر اس طرح کا مسئلہ ہو تو پھر آپ تین بار درود پاک پڑھ کے پھر تین بار آیت الفرسی پڑھ کے تین بار درود پاک پڑھ کے اپنے ارد گرد حصار لگا لیں اور جو ہے پھر آپ عبادت کرتے رہیں جتنی جگہ پہ آپ نے نماز پڑھ نہیں ہے جائے نماز پہ تو اس کے ارد گرد سارا حصار لگا لیں اور آپ نماز پڑھنا شروع کریں اللہ تعالیٰ کے اس کلام میں بڑی پاور ہے اس حصار سے اللہ کے فضل سے کوئی جنات کوئی شہاتین کچھ بھی داخل نہیں ہو سکتا آپ پورے اتمنان اور انہماق اور توجہ کے ساتھ اور خلوص کے ساتھ اللہ کو یاد کریں اللہ کی عبادت کریں دیان اللہ کے گھر کی طرف رکھیں کہ آپ کعبہ شریف کے اندر موجود ہیں روزر رسول کی جانب دیکھیں کہ میں در رسول پہ آگر ہوں اور ان خیالات کے ساتھ آپ نماز ادا کرتے رہیں اللہ کے فضل سے آپ کو نہ تو کوئی چیز ٹھانے کیلئے آئے گی اور نہیں جو ہے آپ کی عبادت میں کوئی وسوس